اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ تین موضوعات پر بات کریں گے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توقل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا یاد رکھیے ہمیشہ کامیابی کے لیے وسائل اور ازباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا بھی ضروری ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں اصل میں انبیاء اکرام کی جب دعوت انبیاء اکرام پیش کرتے تو اس میں زیادہ تر ابتدام میں وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو نوجوان اور جو ہے چست و تندرست چاک و چوبند ہوتے اور پھر قوم کا ظلم و ستم ان کو جھیلنا پڑتا ان کو اس کو برداشت کرنا پڑتا تھا اور اسی طرح پھر ان میں سے جو بزرگ ہوتے ان کی مسلحت کی باتیں اور یہ ساری چیزیں ان کے آڑے آتی لہذا یہ لوگ اس کو برداشت کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا ان کے نوجوانوں پر جو ظلم جو ستم ڈھائے جاتے تھے حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کرنے پر وہ اس پر ثابت قدم رہتے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر رحم فرما جن مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس سے ہمیں نجات کی راہ پیدا فرما اور اس سے ہمیں بچا لے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا جہاں ضروری ہے وہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ دونوں کے ذریعے سے ہی انسان کو کامیابی اور کامرانی ملتی ہے صرف وسائل اختیار کریں دعا نہ کریں تب بھی بیکار ہے صرف دعا کریں وسائل اختیار نہ کریں آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے تب بھی بیکار ہے اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی لہذا یہ دعا یہ دیکھیں میں جو قرآنی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ نارمل دعائیں بھی ہیں آپ بھی دعا کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھے اور پیاری دعا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے مسواق کے تعلق سے ایک حدیث کب کرنے کے وقت بھی سواق کرنے کی تو حدیث ہے ہم نے سنی اور یہ بھی سنا کہ کتنا اچھا عمل ہے لیکن ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب انسان رات میں نیند سے بیدار ہوں آنکھ کھلے رات میں تو اٹھ کر کے مسواق کرنے حدیث دیکھیں حضرت حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو موہ کو مسواق سے خوب صاف کیا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں جب کبھی رات میں آنکھ کھلے نیند سے بیدار ہو تو آپ مسواق کریں یہ بھی ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفہ میں آج ایک ایسا وظیفہ جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وظیفہ حدیث دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات سے جس پر سورج تلو ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ پاک ہے تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے یہ کہوں یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میں یہ کلمات کہوں کتنی پیاری دعا ہے کتنی اچھی دعا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے کچھ نئی بہت چھوٹی سی دعا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس دعا کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی پڑھنا چاہے پڑھیں یاد رکھئے یہ بہت فضیلت والا عمل ہے ناظرین ہم اپنے دروس میں جو دعائیں یا قرآنی دعائیں یا جو سنت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے احادیف میں وہ دعائیں جو ہم بتاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اس کو یاد رکھیں اور جو ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تاکہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں